پاکستان میں ایک کروپشن کے حوالے سے بہت نارے بازی ہوتی ہے اور جو نوے کی دھائی میں بھی حکومتیں گرائی جاتی رہی ہیں اس کے اوپر ایک چارج مجر چارج جو ہوتا تھا وہ کروپشن ہوتا تھا کہ انہوں نے بہت پیسہ لوٹا ہے کروپشن کے چارج کے اوپر حکومت گرائی جاتی تھی یہ میں نوے کی بات کرتا ہوں پھر دوسری پارٹی کی حکومت آتی تھی کیس ویس بنتے تھے پھر اس کے بعد پھر پہلی پارٹی کی حکومت آ جاتی تھی کیونکہ نوے کدھائی میں دو حکومتیں بنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دو پی ایم ایل این کی جب ان کی دوسری بار حکومت آتی تھی تو جو مخالفین نے کیس بنائے ہوتے تھے وہ ختم بھی ہو جاتے تھے یہ تقریباً دس سال یہ سلسلہ چلا جنرل مشرف نے بار اکتوبر نائنٹی نائن کو ٹیک آور کیا اچھا کام نہیں کیا انہوں نے اس کے بعد نیب بنائی نواز شریف صاحب نے احتساب سل بنائے ہوا تصیفر احمان والا جب انہوں نے نیب بنائی تو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا اپنے پلوٹیکل اپننٹس کو اور اس وقت تو ان کے سیاسی حریف میں تھے سر فیری نواز شریف اور بینظیر بھٹو اللہ پاک ان کی محفظ فرمائے انہوں نے ایک کمپنی بلکہ دو کمپنیاں پاکستان سے باہر ہائر کی اور ان کو یہاں نیب جنرل امجد سربراہی اس کے کر رہے تھے جنرل امجد نے سختی والا کام شروع کیا تھا کچھ لسٹیں وسٹیں بنائی گئیں اور وہ ان کمپنیاں جو دو باہر کی کمپنیاں ہم نے ہائر کی تھی ایک کا نام تھا براؤڈشیٹ اور دوسری تھا انٹرنیشنل ایسیٹ ریکووری ان کو ڈیٹیلز دی گئیں کہ یہ یہ لوگ ہیں یہ پاکستان سے پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں وہ فیریست دنیوز اخبار میں عمر چیما نے اس کے کافی لوگوں کے نام پوری تفصیل کے ساتھ شائع بھی کیا اس میں سیاسی لوگوں کے بھی نام ہے اس میں ہمارے ملٹری کے کچھ جنرلز کے ائر فورس کے آفیسر کے نیوی کے کچھ آفیسر کے نام شامل ہے لائک اس میں ایڈنرل منصور الحق کا نام شامل ہے جنہوں نے بعد میں پلی بارگین کر لی تھی اسی طریقے سے اس میں بیوروکریٹس اور بزنسمن کے نام شامل ہیں لیکن بعد میں ان فریستوں کے اوپر بہت کام نہیں ہوا براؤڈشیٹ جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس سے تین سال بعد معاہدہ منسوخ کر دیا گیا جنرل مشرف جو تھے انہوں نے بینظیر بھٹو سے دبائی میں خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو اینہ رو کے اوپر جا کے منتج ہوا جنرل امجد کو نیب سے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ہٹا دیا پیپلز پارٹی سے گروپ توڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ ایجنز بنا لی جیسے بھی بنائی استعمال انہوں نے نیب کو کیا تھا نیب کے چیئرمن جن کی اچھی شورت تھی ان کو ہٹایا دوسرے لوگوں کو لگایا اور ان لوگوں کے ذریعے پھر وہ نیب کا کام جو تھا وہ پسے پشت جانا شروع ہو گیا جو پہلے بہت زیادہ شروع ہو گا تھا کہ ہم تو لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لے کر آئیں گے لاؤس ڈیکیڈ آف نائنٹیز وہ کہتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں نے نوے کی دھائی تو برباد ہی ساری کر دی ہے انہی لوگوں سے جن کی ضرورت پڑی توڑے نیب کے ذریعے یا دوسرے دباؤ کے طریقے سے اور اپنے ساتھ میں لائیا اور کافلی کی حکومت بنوا دی براڈ شیٹ اس کے جواب میں کوٹ میں چلے گی کوٹ سے اس کے خلاف اس کے حق میں فیصلہ آگیا اور حکومت پاکستان کے خلاف فیصلہ آگیا اس کے بعد حکومت پاکستان اپیل میں چلے گی اور ابھی حال ہی میں لندن کی ایک کوٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کو 28.7 ملین ڈالر اس کو دیں اس کا حق بنتا ہے اس پیسے دینے کے عمل کے اندر ایک کیس ہے بڑا امپورٹنٹ وہ ہے نوازری کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا جس کو یہ فرم پرسو کر رہی تھی ان ایسٹس کو کہ یہ بھی پیسے چھرا کے یہ خریدے گئے احساسیں اس کے بعد سے شریف فیملی اپنی فتح کا ڈھول بجا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صاف شفاف ہو گئے ہمیں تو لندن کی عدالت نے اچھے کردار کا سارٹیکویٹ دے دیا کہ یہ لیں آپ نے تو بالکل پیسہ ویسا نہیں کمایا چوری سے نہیں لے کر آئے پیسہ یہ تو آپ کی احساسیں اور یہاں پر حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ چوری والے احساسیں تھے نوازری پیسے چھرا کر لے کے گیا تھا تو آج کے پروگرام میں ہم اس اوورال ایکانٹویلٹی کا جو میکنیزم ہے ویری فالٹی میکنیزم کیونکہ پاکستان میں ایکانٹویلٹی کو اس طریقے سے پرسو کیا جاتا ہے کہ جو سچ مچ جس نے پیسہ چورایا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے وہ پکڑ کے کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بعد اس کو شفافیت کا اچھے کردار کا اور پارسائی کا سرٹیفکیٹ خود عدالت دے کے رہا کرتی ہے کیونکہ نیب والے کچھ ثابت ہی نہیں کر پاتے اس سے زیادہ مطلب بھیانہ گلتی نہیں ہو سکتی کہ انہی کی کوششوں سے سیف و رحمان کی اور نیب کی کوششوں سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کلائیمیٹ اتنا بیڈلی ہرٹ ہوا ہے اور جو ہمارا افیشل پروسیجر ہیں بیروکریٹک اپروول کے وہ اتنے بیڈلی ڈیمیج ہوئے ہیں کیونکہ کوئی بندہ اس کے اوپر سگنیچر مارنے پر تیار نہیں ہے کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے پر تیار نہیں ہے نیب کا خوف اور نیب والے کرتے کے آئے اب یہ حالی میں بی بی سی اردو کے اوپر ایک خبر شائع ہوئی ہے اور وہ بھی بزاتے خود بہت ڈیمیجنگ ہے کہ پرائیم نیسٹر کو گمراہ کن عداد و شمار پیش کیا جا رہے ہیں گمراہ کن عداد و شمار پیش کیا جا رہے ہیں کس کو وزیراعظم پاکستان کو جو سربراہ حکومت ہے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر رہا ہے اور اس کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جس کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم نے ٹرانسپریننسی شفافیت اور ایکانٹوپیلٹی کرنی ہے اگر وہ مس لیڈ ہو رہا ہے تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا بڑا عجیب و غریب معاملہ